اب نیچے بیٹھ سکتا ہوں اسے مراد کیا تھی وہ یہ تھی کہ جو اس تقریب کے اندر امریکی سفارتکار بھی موجود تھے ایک تھے پولیٹیکل سیکرٹری تھے امریکن بیسی کے اور ایک اور صاحب تھے تو شاید اسلام علیکم شرائط حصور سے میں ہوں عبدالقیم صدقی اور آپ ہیں ایک ایو ایس کے ساتھ اور میں ساتھ ہیں جہاں سے باباسی اور طیب بلوچ مخصوص نشیستوں کا فیصلہ جو کہ بارہ جولائی کو اناؤنس کیا گیا تھا مختصر حکم اکثریتی فیصلہ آج اٹھائیس دن گزر جانے کے باوجود ابھی تک وہ فیصلہ تحریری فیصلہ لکھا نہیں گیا ہے اور اب خبر یہی ہے کہ تحریری فیصلہ سینے پیونی جج جسیس منصور علی شاہ جو ہیں وہ لکھیں گے اور اس حوالے سے آئندہ ہفتے وہ چیمبر میں ہوں گے اس حوالے سے اور بھی بہت ساری خبریں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور پھر آج جسیس منصور علی شاہ ایک تقریب میں مدود ہے بطور مہمان خصوصی اور اس تقریب سے خطاب کرتے انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر عمل درامت کرنے کے حوالے سے بڑی دھواندھار قسم کی تقریر کی اور یہ تقریر جو ہے وہ انہوں نے گزشتہ روز کے اپنا ایک حکم ہے جو کہ نیشنل بینک کے پینشنرز کو پینشن ادا کرنے کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس فیصلے کے اوپر آنے والی توہین عدالت کی درخواست میں لکھا اور اس کی تفصیلات دی آپ سب کے سامنے ہیں اور آج جسیس منصور علی شاہ نے بلکل ٹھیک کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں پر عمل درامت ہونا چاہیے لیکن ایسے فیصلے جو کہ آئین کے حدود سے تجاوز کر کے اور قانون کو اگنور کر کے لکھے جائیں اس کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان ہی کیا کہتی ہے یہ بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں ایک تو سندھ ہائی کورٹ بار ورسیس فیڈریشن آف پاکستان کا فیصلہ ہے اور دوسرا فیصلہ جو ہے وہ ڈاکٹر مبشر حسن کیس کا ہے جس کو این آر او المروف کہا جاتا ہے کیس اور اس کے علاوہ بھی ایک اور فیصلہ ہے جو کہ ججز پینشنز کے کیس کے حوالے سے ہے ان سارے فیصلوں کے اندر کیا کہا گیا ہے اور وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور دو فاضل جج صاحبان جس میں جسٹس نیم افغان اور جسٹس امین الدین خان شامل ہیں انہوں نے جو اکسیتی فیصلے کے بارے میں کہا وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور آج کی جسٹس منصور علی شاہ کی سپیچ اور اس کے اندر جو ہے وہ کہی گئی باتیں تو یہ ظاہر ہے اس میں جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے فیصلے میں بھی ایگزیکٹیو اوور ریچ کی بات کی ہے اور ہم ماضی میں دیکھتے رہے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کے فیصلوں میں جوڈیشل اوور ریچ یعنی کہ عدالتی تجاوز کی بھی بات کی گئی ہے اور اب وہ ایگزیکٹیو اوور ریچ یعنی انتظامیہ کی جانب سے تجاوز کا کہا گیا اور بلکی اول ٹھیک ہے آئین کی کمانڈ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں پر عمل ترامت کیا جائے لیکن اپنے ہی فیصلوں کے بارے میں سپریم کورٹ کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آج کی جو تقریب تھی اس میں جسٹس منصور علی شاہ کی مختلف صاحبیوں سے گفتگو بھی ہوئی وہ تو انہوں نے کہا کہ یہ آف تی ریکارڈ ہے تو ہم تو اس پر بلکل گفتگو نہیں کریں گے تو جو ہیں اپنا طیب صاحب شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ یہ معاملہ ہوا کیوں شروع کیونکہ جسٹس نیم افغان اور جسٹس امین الدین خان جو ہیں انہوں نے اپنے جو نوٹ ہے یا اپنا فیصلہ ہے جو اپنی ججمنٹ ہے اس کے اندر لکھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو پارٹی ہی نہیں تھی اس کو مخصوص نشستوں کی صورت میں ریلیف اس وقت تک نہیں دیا جا سکتا جبکہ آئین کا آرٹیکل ففٹی ون ایک سو چھے جو ہے ان کو موطل نہ کر دیا جائے یعنی کہ مطلقہ آرٹیکل کو موطل کیے بغیر ریلیف نہیں دیا جا سکتا ہے اور اسی حوالے سے جو ہے انہوں نے یہ بھی بہت ساری اس میں کہا ہے بہت سولہ نکات بھی اٹھائیں لیکن جو concern ہے وہ یہاں پر آکے آتا ہے کہ وہ میں پڑھ دوں اگر آپ کہیں تو any order of the court which is not in consonance with the constitutional provision is not binding upon any other constitutional organ of the state ٹھیک ہے اس کو ہم ذہن میں رکھتے ہیں اور پہلے کس طرف چلیں ہیں مطلب جہاں سے بباسی صاحب یا پہلے اسی اسی کو دیکھ لیں اسی جس کو واضح کر دیں یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دو جائے صاحبان کہ ایسا کوئی بھی عدالت کا حکم جو کہ آئین سے مطابقت آئین اور آئین کی شکوں سے مطابقت نہ رکھتا ہو وہ کسی دوسرے آئینی ادارے ریاست کے آئینی ادارے پر اس کی پابندی لازم نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر جو لفظ ہے وہ لکھا گیا ہے state state argon of the state اب ہم جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل کو نکالتے ہیں آئین کو نکالتے ہیں اور جو ہے وہ اس میں state کی definition جو ہے وہ کیا کی گئی ہے وہ آئین کا آرٹیکل ساتھ ہے جس کے اندر state کیا ہے اس کی definition ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں پھر اس کے بعد آپ لوگوں کی جو ہے وہ ساری اس پہ input بھی لیں گے اٹھو اٹھ مارنے کے وجہ بنا آئین اور قانون پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے کہ نہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ بہت سارے لوگ چھکے مار رہے ہوتے ہیں کہ جناب دو ججوں نے اکسا دیا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اچھا جی تو یہ اس فیصے کے نکھے کہ organ of the state اب fundamental right and principle of policy کا جو chapter ہے اس کے اندر definition of the state کیا لکھے گئی ہے article 7 of the constitution in this part unless the context otherwise requires the state means the federal government majlis shura parliament a provincial government a provincial assembly and such local or other authorities in pakistan as are by law empowered to impose any tax or cess اب اس کے اندر دو چیز ہیں federal government بھی ہے اور majlis shura parliament بھی ہے اور سبائی اور وفاقی حکومتیں بھی ہے this is called state اب اس میں آپ دیکھیں کہ عدلیہ کا ذکر نہیں ہے بالکل ٹھیک ہے ایک interpretation یہ بھی ہے کہ وہ کیونکہ عدلیہ کا ذکر اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان اداروں کے دمیان میں اگر جھگرا ہوگا تو وہ ان کے پاس دیا گا تو لہٰذا اس کو state کی definition سے نکالا گیا عدل ہے اچھا رکھا گیا ٹھیک ہو گیا اب یہی پہ میں آپ کو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو سندھائی کھڑبار اور ڈاکٹر مبشہ حسن کی ہے اسی طرح سے جو citation ہے میں نے کہا کہ یہ بھی بتا دیا جائے کہ یہ جو عمومی طور پر case ہے یہ کہلاتا ہے regarding pensionary benefits of the judges of the spirit courts اور یہ پانچ رکنی bench ہے اور جناب اس میں لکھے گئے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ جناب it shall be the duty of this court to correct such wrong verdicts پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ therefore if a judgment or decision of the court this court which is found to be per incurium یہ جیسا کہ ایسا وہ وضاحت کر دی یہ ایسا ادارہ جو اختیارات آئین کے تحت دیے گئے اختیار سماعت اور قانون اور آئین سے باہر نکل کر ہو وہ per incurium judgment قانون کے زبان میں کہل گئے ایک ساستہ تخلیق جو کی گئی ہو آئین سے ماورہ ٹھیک ہے آج میں بہت بول رہا ہوں آپ لوگوں مائن نہ کیشے اس کے بعد میں فلور آپ کو دے دوں گا therefore if a judgment or decision of this court which is found to be per incurium ٹھیک ہے note آگے bracket میں ہے what is a judgment per incurium has been dealt with by my brother آگے underline کی گئے it shall be the duty of this court to correct such wrong verdict and to set the law right and the court should not shun from such a duty for the support of my above view I may rely upon the law lay down in the dicta lieutenant colonel نوابزادہ محمد امیر خان versus the controller of state government of Pakistan اور پھر اس کا جو ہے وہ 1962 کی یہ judgment ہے اس کا جو حصہ ہے وہ بھی انہوں نے لکھا ہے کوٹ کیا ہے یعنی اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایک ایسا فیصلہ جو پر incurium ہو یعنی اختیارات سے تجاوز کر کے ہو اختیار سمات سے تجاوز کر کے ہو قانون اور آئین کو ignore کر کے ہو تو پھر یہ اس عدالت کی کا فرض ہے کہ جب وہ اس کے سامنے آئے تو وہ اس غلطی کو دور کرے اور اس بات سے بالکل اپنے اس فرض سے جو ہے وہ مطلب کہ کوئی اس سے مطلب پہلو تہی نہیں کر سکتے اور پھر آگے چل کے وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب بچی مطلب تقای دور دور امستند پہ اس لاذا اگر کے دور پڑا پہ پہ جو پہ اس سولیمن اوث which he takes when he enters upon his duties to preserve protect and defend the constitution یعنی کہ کوئی بھی ایسا فیصلہ جو اختیار سماعت اور آئینی پرویجن سے ہٹ کر اور قانون سے ہٹ کر ہو اس کو نہ صرف وہ یہ عدالت اس کو درست فوری درست کرے گی اور ایسا کیوں کرنا ضروری ہے اور اس میں کوئی ہچکچار نہیں ہونی چاہیے کوئی لگزش نہیں ہونی چاہیے کیوں کہ جج صاحبان نے آئین کو تحفظ دفاع کا حلف لیا ہوتا ہے ادرمین کہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو وہ اپنے حل کی خلاف ورزی کریں گے یعنی کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں رہی ہے تاکہ سمجھا بھی دیتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ نظر یہاں پہ ریویو کا لکھا ہوا ہے کہ نظر ثانی میں اگر آ جائے تو نظر ثانی میں مقصوص نشستوں کا میٹر گیا ہوا ہے اور یہ دو جج معزز جل صاحبان کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ غیرہ نہیں ہے کوئی دارہ ریاست کا کوئی دارہ اس کو ماننے کا پاباند نہیں ہے تو اب یہ جو ان سو باسٹھ والا انہوں نے کورٹ کیا ہے اس ججمنٹ میں تو اس کا مطلب ہے کہ ان ججز کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ پہلو تہ ہی نہیں کر سکتے کریکٹ کریں کیونکہ بلکل ٹھیک بات ہے کہ سپریم کورٹ آف آگستان کے فیصلوں پر عمل درامت ہونا چاہیے ٹھیک ہے لیکن وہ اور آپ ایک اور چیز بھی دیکھیں نا کہ جسس منصور علی شاہ صاحب نے ایک لفظ استعمال کہ جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا جوڈیشل آور ریچ کے پہلے اپنے وہ کرتے رہے کیونکہ آس خود نوٹسز کیونکہ اختیار سماعت سے بڑھ کے اگزیکٹیو کے معاملات میں عدالتیں مداخلت کرتی ہیں اس پہ بہت تنقید ہوتی تھی اور اب وہ کہہ رہے ہیں ایکزیکٹیو اوبر ریچ اچھا ایکزیکٹیو جو ہے ایک طرح سے آتی ہے وہ ہے آئین کا ارٹیکل بان نائنٹی جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ all judicial and executive authorities shall act in aid of سپریم کورٹ آف پاکستان ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ اس کیس کے اندر election commission of Pakistan فریق ہے اور فیصلہ اس سے مطلب ہے کہ parliament سے اور parliament تو executive میں نہیں آ رہی parliament تو executive میں نہیں آتی تو شاہی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ executive اوبر ریچ نہیں ہونی چاہیے صحیح ہے ٹھیک ہو گیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس اپنے فیصلوں پر عمل درامت کرانے کے لیے نہ صرف کہ ایک moral authority اور جو component ہے وہ contempt of court کا tool ہے کہ اپنے فیصلوں کو عمل درامت کرنے کے لئے جس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ national bank کے pensioners کے حوالے سے بھی contempt کی proceeding آئے اور جو منال والا case ہے اس کے اندر جو عدالتی حکم کے خلاف حرزی کرتے ہوئے کیا ہے حکومت نے اس کے اندر بھی تو یہ دونوں executive کے معاملے executive میں آ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے parliament اس کے اندر نہیں ہے پارلیمنٹ تو ان کا فیصلہ غیر محصر کر دیا اور پارلیمنٹ جو ہے وہ supreme سپریم ہے پارلیمنٹ کیا ہے کہ اگر ہم آرنٹ کا شروع سے پڑھیں ہیں کہ حکمیتِ عالی اللہ تعالی کی ہے اور یہ اختیار جو ہے وہ منتخب نمائندوں کے ذریعے سے exercise ہوگا اور منتخب نمائندے کون ہیں جن کو دونوں نے پارلیمنٹ جس کے اوپر کیا لکھا ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ تو لہٰذا شاہ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں صحیح ہے کہ judicial overreach وہ executive overreach ٹھیک ہوگی میں نے بہت لمبی تقریر کر دی تو لہٰذا میں نے کہا یہ ایک تھوڑی سی باتیں ہیں جو کر دی جائیں کیونکہ محبت کا جو تاج محل ہے وہ محبت کی بنیاد کے اوپر بنایا گیا شاہکار وہ اس میں نہیں پڑتا ہے صحیح ہے تو اب جو ہے وہ آپ باقی معاملات جہاں زیب عباسی صاحب آپ کے سبور قیوم صلیق صاحب ایک تو ایک information ہے اور وہ information یہ ہے کہ مخصوص مجیسوں کے حوالے سے جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ ہماری اطلاعات کے مطابق اس کو لکھے جانے کا جو پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے work in progress جی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے ایک ہفتے یا دو ہفتے میں نہیں آ رہا بلکہ یہ فیصلہ اب گربیوں کے چھوٹیوں کے بعد یہ آئے گا اور اس کی کوئی وجوہات پتہ لگی جی اس کی ایک وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے کچھ ججی صاحبان جو ہیں وہ اس وقت چھوٹیوں کے اوپر ہیں اور آپ کو علم ہے ہمیں بھی اس کا پروسیس پتہ ہے کہ جب بھی آرثر جج ڈیٹیل مجیورٹی ججمنٹ لکھتے ہیں تو پھر اس کی کاپیز وہ تمام ججیز دیگر اب جیسے ہی اس میں آٹھ ججیز کا فیصلہ ہے اور منصور صاحب اس کو لکھیں گے تو دیگر سات ججیز کو وہ فیصلہ بھیجوایا جائے گا پھر وہ اس کے اوپر ساتھ ججیز صاحبہ نے تو کہا نا کہ جناب وہ پندر دن کی کیونکہ اس کے اندر ایک سینسیٹ ایک ڈیڈ لائن ہے وہ گزر گئی ہے اس میں ریویو بھی آیا تھا اینیویز اس حوالے سے تھوڑا سا اختلاف ہے لوگوں کا بارال ججیز صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ جناب اس لئے ہم مجبور ہیں شارٹ آرڈر کی اوپر ریلائے کرتے ہیں کیونکہ ڈیٹیل ریزننگ ملتے ہیں دونوں میں ایک طرح سے باتیں کی گئی ہیں اچھا یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے ایک چیز تو ہم منصور علی شاہ صاحب کے اس ججیمنٹ کو مقصود نجیسوں کے حوالے سے پریٹیسائز اس لئے کر رہے ہیں کہ یہ بیونڈ ڈی اس ریلیف کے ہے جو ریلیف مانگا ہی نہیں گیا تھا ہم کیا کر رہے ہیں دو جج ساہبان سپریم کورٹ پاکستان کے خیر رہے ہیں کے اوپر سپریم کورٹ کے دو ججیس نے خود کہا ہے کہ آرٹیکل فیفٹی ون آرٹیکل ون زیرو سکس کو سسپنڈ کیے بغیر آپ یہ ریلیف پی ٹی آئی کو نہیں دے سکتے اب یہ جو تکریر کی صورت میں جو بات ہو رہی ہے یا کسی اور فیصلے کے ذریعے یہ کہا گیا جی کہ ہمارے پاس کونٹمٹ کی پاور ہے تو ٹھیک ہے یوڈیشری کے پاس کونٹمٹ کی پاور ہے لیکن میں ذاتی طور کے اوپر ساکیب نصار اور منصور علی شاہ کو ایک صف میں نہیں کڑا کرتا جس طرح سے ساکیب نصار جوڈیشل ایکٹیوزم کے مائن کو لے کے چلتے تھے کہ یہ کونٹمٹ آف کورٹ میں اس کو اندر کر دو اس کو اندر کر دو یہ معاملہ یا حکومت کے راتے ہیں جی 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 میرے خیال میں اس معاملے پہ جو ایمپلیمنٹیشن کا ایشو کے اوپر ہماری جوڈیشلی ریسٹین کا مظاہرہ کرے اور کونٹمٹ آف کورٹ کے معاملے کے اوپر اس کے اندر دو فریق ہیں پارلیمنٹ کا کسٹوڈین کون ہوتا ہے سپیکر پارلیمنٹ نے ایک لیجسلیشن کر دی ہے اور دوسرا کون سا ادارہ ہے الیکشن کمیشن او پاکستان کو کہا گیا الیکشن کمیشن او پاکستان نے 39 کے عدد تک ایمپلیمنٹ کر کے اور 41 کے بارے میں وزاد رکھی ہے اب اس کے اوپر کوئی چیز چیمبر سے نہیں آئی ہے کیونکہ جاج صاحبان کوئی سکردو ہے کوئی امریکہ ہے کوئی برطانی ہے کوئی ادھر ہے اور وہ ہے نہیں ہے موجود نہیں ہے ڈیٹیل ریزننگ لکھی نہیں گئی ہے اس کے اوپر کوئی آرڈر جاری نہیں کیا گیا ہے تو لہٰذا اور پھر اوپر سے الیکشن کمیشن او پاکستان نے ریویو بھی داخل کر دیا تو معاملہ زیر سمات ہے سپریم کوٹ آف پاکستان کے اندر جی میں اپنی بات مکمل کرتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ پارلیمنٹ کی بالا جستی کے اوپر ہمارے ججز کے فیصلے موجود ہیں جس پہ پریکٹیسن پروسیجر قانون میں جسٹیس اتر صاحب جسٹیس منصور علی شاہ صاحب دیگر ججز یہ دس ججز تھے جس میں بشمول چیم جسٹیس آف پاکستان تھے پریکٹیسن پروسیجر قانون میں پارلیمنٹ کی بالا جستی کو تسلیم کیا گیا اسی طرح سے نیب ترامیم کیس میں ڈیسنٹ نوٹ جسٹیس منصور علی شاہ کا جو پھر بعد میں وہ میجورٹی میں تبدیل ہو جائے گا اس کے ڈیٹیل ریزننگ ابھی آنی ہے کونٹیمٹ آف کورٹ لوگ کے اوپر بھی ہماری یہ جو موجودہ سپریم کورٹ کی جوڈیشری ہے یہ جوڈیشل ریسٹین کا ذہن رکھتی ہے یہ وہ والے ججز نہیں ہیں کہ انہوں انہوں ادھر سٹ دے انہوں انہوں ڈسکوالیفائی کر دے تو یہ یہ میرا ویو ہے اس کے اوپر اچھا تنقید یہ کی جاری ہے کہ ریاست سٹیٹ کی ڈیفنیشن میں نے پڑھی اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا فیصلہ جو دو ہزار چودہ کے تھے اب یہ بھی ایچین آف ایونٹس کو بھی دیکھنے والی بات ہے تیب لوج صاحب کہ ایک دن پہلے جو ہے وہ نیشنل بینک والا فیصلہ اس کے اوپر باقیادہ ریٹن آرڈر آ گیا سب نے چلایا اور جی کہتے ہیں کہ ججز جو ہیں وہ اپنے فیصلوں کے ذریعے سے بولتے ہیں بلکل بولنا چاہیے ان کو لیکن اس کے بعد ایک چودہ دس سال پرانے ایک فیصلے کی ایمپلیمنٹیشن کے حوالے سے ایک فنکشن فیوڈل کیپٹل کے اندر بنایا جاتا منقد کیا جاتا ہے ہمارے کرسچن کمیونٹی کی جانب سے وہ پیٹر جیکب صاحب ہے ان کا ہے یہ سی ایس جے اور اس میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے کرسچن کمیونٹی بھی آئے مائنورٹیز دوسرے قابل احترام ہے ہمارے لئے اس میں جسٹس منصور علی شاہ کو دعوت دی جاتی ہے اور عمل درامت کہ عدل کب سرخرو ہوگا بلکل مائنورٹیز کے حقوق ان کے حوالے سے بلکل بہت اچھے فیصلے ہیں اور ان کے اوپر عمل درامت ہونا چاہیے اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں چیف جسٹس کے ساتھ بھی یہ بات کروں گا اور جس کمیٹی میں بھی کہ اس فیصلے کی منیٹرنگ کے حوالے سے بینچ جو ہے وہ کونسیٹ کیا جائے کیونکہ منیٹرنگ بینچ جو ہے وہ جو ہے پاناما سے شروع ہوا تھا لیکن اس کے اوپر آیا تو دیمانڈ یہ تھی کہ منیٹرنگ جج جو ہے وہ بنایا جائے منیٹرنگ بینچ جو ہے بنایا جائے اور شاہب سردل صاحب نے کہا کہ اس کی سال بعد نہیں ہر تیسے یا چوتھے ہفتے اس کی وہ ہو دیم کے لئے بھی منیٹرنگ بینچ بنا ہوا تھا دیم فرنز کی لوگ آفٹر کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو اچھا اب یہ جو ہے مجھے یہ ایک بار بتائیں کہ یہ آپ کو اتفاق لگتا ہے کہ پہ در پہ ایسے ایونٹس ہوتے ہیں اور ان میں جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ صحافیوں سے بھی غیر رسمی گفتگو کرتے ہیں ہم تو اس کا زوالہ نہیں دیں گے صحیح ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ یار یہ ریکارڈ نہ کرو آپس کی گپ شپ ہے ٹھیک ہو گیا تو اب جو ہے وہ سوال میرا جو ہے نا وہ جو میں بھول گیا تھا وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ہلکے یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسیس منصور علی شاہ صاحب نے اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے ریاست کے اداروں سے یہ کہا ہے کہ ٹھہر گیا سی پتر میں آ رہے ہیں دیکھیں وہ تو ان کی کوشش رہی ہے دیکھیں جو ایک آثر جج ہوتا ہے جیسی بھی بے شک انہوں نے اپنے اس فیصلے کے ذریعے ٹافیاں دے دیں طریقہ انصاف کو وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں دے دیں خود ساختہ تخلیق کر کے بھی دے دیا لیکن دیکھیں اس جج کا یہ ہوتا ہے کہ یار میرے فیصلے پر امپلیمنٹ کتنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور اسی وجہ سے آپ اسے میز حسن اتفاق کہیں کچھ بھی کہیں لیکن مسلسل جسٹر منصور علی شاہ کی جانب سے یہ پیغامات یا یہ میسج جو ہیں وہ ڈلیور تو کیے جا رہے ہیں مقدر حلقے کے لیے کہ بھئی عمل درامت کرانا بھی آتا ہے عمل درامت ہونا بھی چاہیے پہلے جوڈیشل آٹریچ کی بات تھی جوڈیشل ریچ کی بات تھی اب انتظامیہ کی بات آگئی لیکن بات یہ ہے کہ شاہ جی صاحب نے جو کر دیا ہے اس کو تو اب انتظامیہ سے اوپر کا معاملہ ہے وہ ڈریکٹ جیسے آپ نے سٹیٹ کی ڈیفینیشن پڑھی وہ تو پارلیمان کا معاملہ ہے پارلیمان سپر میسی ہے اس کی پارلیمان کو کوئی لیٹ ڈاؤن نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اب ہمارے بہت سرے دوست یہ اٹیمٹ ضرور کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کو اس کے نادان دوست مروا دیتی ہیں اور آج بھی آپ جس فنکشن میں تھے آپ نے ہی ریسکیو کیا ہے جسٹس منصور علی شاہ کو ورنہ اس کے نادان دوست اس کو مروا رہے تھے ٹھیک ہے کہ جو معاملہ ہی زیر سماعت تو اس پر ٹاکس نہیں ہوا کرتی وہ اس سے مطلق سوالات بھی کر رہے تھے یہ آپ کی وزنم ہے کہ آپ نے ان کو بچا لیا حقیقت میں ٹھیک ہے ہم اس میں زیادہ بھی نہیں پڑتے ٹھیک ہے لیکن وہی لوگ مطلب پرسیپشن منیجمنٹ بھی کر رہے ہیں اور ان کی ان ساری جو ہم میز اتفاق کہہ رہے ہیں یا کہیں نہ کہیں کچھ پیچھے اندر ان کے یہ چیز چال رہی ہے کہ وہ جو ایک میسج ڈلیور کر رہے ہیں بار بار امپلیمنٹیشن کا تو وہ اس پہ ایک پرسیپشن منیجمنٹ ضرور کر رہے ہیں ہمارے جو دوست ہیں یا ان کے جو دوست ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں دو چیزیں ایک تو آپ نے خود اپنے یہ جو ہم نے شروع میں آپ نے پڑھا بلکل ایک آپ نے پورا کیس واضح کر دیا میں تو اب اس جانب سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ جب یہ نظر ثانی کا معاملہ آئے گا اور جس ججمنٹ کو آپ کوٹ کر رہے ہیں اور وہ جو آٹھ کیا تیرہ ججز بیٹھے ہوں گے ان کے سامنے جب ریویو کا میٹر آئے گا دیکھیں ایک چیز تو ہم تائے کر لیتے ہیں کہ جو امپلیمنٹیشن کا معاملہ ہے نا وہ ہمیشہ فینلٹی پہ آتا ہے جب کوئی چیز فینل ہو چکی ہو ریویو بھی قتم ہو چکا ہو تو پھر چل بھی امپلیمنٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا ابھی تو انہوں نے ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آئی تو امپلیمنٹیشن کیسا ابھی تو الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ مجھے وضاحت چاہیے کہ یہ یہ آپ کر دیئے تو یہ آئین اور قانون اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا یا خود جو ڈاکومنٹ لیکن ریویو کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کوئی سٹی تو نہیں ہے نہیں سٹی نہیں ہے ججمنٹ اس ویلیڈ ویلیڈ ضرور ہے لیکن اس ججمنٹ میں دو ججز معزز جل سہبان کہہ رہی ہیں کہ کوئی ادارہ ریاست وہ تو سٹیٹ آرگن لکھ رہے ہیں کہ ریاست اس پہ پابند نہیں ہے اور لیکن میں جو چیز سمجھاؤں اب ان ججز کی رہے میں ان ججز کی رہے میں آرٹیکل آہ جو ہے وہ فیفٹی ون آرٹیکل وان زیرو سکس آرٹیکل جو ہے سکسٹی تھری ہے آرٹیکل جو ہے وان سیمٹی فائیو آرٹیکل وان نیٹی فائیو یہ سب وائلیٹ ہوئے ہوئے ہیں تو یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں دوسرا جو آپ نے یہ کہا یہ اصل جو چیز میں سمجھ رہا ہوں کہ جو معاملہ آئین کے تہت ان کی ذمہ داری ذمہ داری اب جب نظر سانی میں اور جب اگر یہی حلف جو ہے to preserve protect and defend the constitution of Pakistan اس کا حلف بھی پارلیمنٹ کے ارکان نے اٹھایا ہوا ہے ہر ایم اے نے یہ کہتا ہے جی بالکل ہر سپیکر یہ کہتا ہے صدر جو پارلیمنٹ پارلیمنٹ کیا ہے پارلیمنٹ جو ہے وہ ہے سینٹ نیشن اسیمبلی and president of Pakistan is called پارلیمنٹ مجھے سے شورا ٹھیک ہے اب بات یہ ہے کہ میں اس پوینٹ پہ شاید رہے نہ جائے کہ مجھے یہ پڑھ رہا ہے یہ جو میں ہم اپنے ویورز کو بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ نظر سانی کے اندر یہ تیرہاں جج اپنی ہی سپریم کورٹ کے فیصلوں پر پبندی کے جو ہے نا ان کا ان کا اطلاق ہو رہا ہے اسی فیصلے کا جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے کہ وہ نظر سانی میں اگر ایک فیصلہ غلط لکھا گیا ہے ماورہ آئین ہے خود ساختہ تخلیق ہے تو جائش صاحبان اپنا پوائنٹ جو پہلے والا ہے جب ان کے سامنے آئے تو وہ تبدیل بھی کر سکتے ہیں کریں یہ تو باؤنڈ کر رہی ہے یہ تو باؤنڈ کر رہی ہے دیکھو سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی اوپر کوئی بائنڈنگ نہیں ہوتی کیونکہ ادروائز جو ہے وہ سپریم کورٹ ان فیصلوں کو امنڈ نہ کر سکے یا اس کو جو ہے وہ بہتر نہ کر سکے لیکن ایک ویو ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ کہہ رہی ہے کہ جو فیصلے آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوں گے وہ ان کو درست کرنا جج کے حلف کے تحت اس کی آئینی ذمہ داری ہے ادروائز وہ آئین کی وائلیشن اور اپنے حلف کی وائلیشن کا مرتقب ہوگا لہٰذا ان کو نظر ثانی میں یہ سوچنا چاہیے اب میں آتا ہوں دوسرے پوائنٹ پہ دوسرا پوائنٹ ہے سٹیٹ کا ٹھیک ہے جیسے آپ نے کہا اب پارلیمان اب پارلیمان نے یہ جو فیصلہ مقصوص نشستوں کہایا اس کو پارلیمان نے غیر مؤثر کر دیا قانون سازی کے ذریعے یہ معاملہ تو بھی سب جوڈیس اب آئے گاہ دیکھیں گے اچھا وہ تو سب جوڈیس ہے لیکن ایک سیٹ کے قانون تو بن گیا نا اس کے اوپر سٹیٹ تو نہیں ہے قانون تو کا اطلاق ہو گیا نا جب قانون آ گیا تو وہ جو سٹیٹ کوئی دوسرا جو آرگن ہے ایمن کے الیکشن کمیشن ہے وہ تو پارلیمان کے فیصلے کا پابند ہو گئے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فازل ممبران نے بھی حلف اٹھایا ہوئے کہ وہ قانون اور آئین کے تحت اپنے فرائز انجام دیں گے ٹھیک ہے اب بڑا مسئلہ گیرہ ہو گیا اب ہم آتے ہیں اس بات پہ جسے بنصور علی شاہ کی جانب سے بار بار ایک بات پہنچائی جا رہی ہے کہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب عدلیہ کے پاس اختیار کیا ہے ان کے پاس اختیار ہے جو آپ نے شروع میں کہا کہ وہ اپنے فیصلے پہ عدم عمل درامت کی صورت میں جو ہے وہ توہین عدالت کر سکتے ہیں تو کیا میں یہ آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ جو سپریم ہے کیا اس پہ توہین عدالت لگ سکتی ہے کیونکہ پارلیمنٹ نے ان کے فیصلے کو غیر محصر کیا ہے آج کی تقریب کے اندر ایک اور بڑا بھی میں نے دیکھا ایک تو شاہ صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے مقرر ہیں بڑی خوبصورت سپیچ تھی جو قانون مختلف مذاہب مذاہب کے حوالے قرآن پاک کے حوالے آئین پاکستان کا حوالہ قائدیزم کی سپیچ کا حوالہ اقلیتوں کے حقوق اور ان کے تحفظ کے حوالے سے وہاں کئی اور اگر ادم برداشت کی پالیسی رہے گی ہم آپس میں ہی لڑتے رہیں گے تو پھر اس سے معاشی ترقی بھی متاثر ہوتی اور سٹیٹ کا سب کچھ معاملہ جو ہیں وہ بڑی خوبصورت سپیچ ہے میں اس پہ کوئی شک نہیں ہے اس کا اچھے اس تقریب کی جو ایک خاص بات تھی وہ مجھے عجیب سی لگی بات کہ وہ آپ فوٹیج بھی دیکھئے گا وہ اتفاق سے میں نے ہمارے کیمرے نے اس کو کور کر لیا اور وہ یہ تھی کہ جب جیسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپنی تقریر ختم کی ہے اور پھر پیٹر جیکب صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو گلدستہ دیا تو انہوں نے جو راسترم پر کھڑیوی خاتون جو کنڈکٹ کر رہی تھی ان سے کہا کہ مہمانیں خصوصی تو سٹیج پر بیٹھتا ہے جب تک تقریب کا اختدام نہیں ہوتا انہوں نے کہا کہ میں وہ نیچے بیٹھ سکتا ہوں اب نیچے بیٹھ سکتا ہوں اس سے مراد کیا تھی وہ یہ تھی کہ جو اس تقریب کے اندر امریکی سفارتکار بھی موجود تھے ایک تھے پولیٹیکل سیکرٹری تھے امریکن میسی کے اور ایک اور صاحب تھے تو شاہ صاحب نے جو ہے وہ اپنا سٹیج چھوڑ کے تو وہ خاتون سے پوچھا خاتون نے کہا جی جیسے آپ کی مزید تو پھر وہ شاہ صاحب جو ہیں وہ ان دونوں امریکی سفارتکاروں کے ساتھ مانگا آکے پھر نیچے بیٹھ گئے اور پھر باقی تقریب جو ہے وہاں پہ چلتی رہی اور وہ گفتگو بھی کرتے رہے اور پھر اس کے بعد تو یہ مجھے بہت عجیب سی جو ہے وہ لگی یہ فوٹیج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم غلط بیانی نہیں کر رہے ہیں آپ بالکل نہیں کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد غیر اسمی گفتگو بھی کی جو کہ انہوں نے کہا کہ آف دے ریکارڈ ہے تو لیکن ہمارے کچھ دوست ہیں وہ ولوگز کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آف دے ریکارڈ کہا تھا اور وہ ساری باتیں انہوں نے اس کے اندر کر دی جو کہ انہوں نے ان کے ساتھ کر رہے ہیں وہ میں نے کہا نا کہ صحیح کو صحیح منصور علی شاکون کے نادان دوستی مروا رہے ہیں آپ کچھ کہیں گے میں صدیقی صاحب آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کہیں پہ تیر اور کہیں پہ نشانہ کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ جی جی تو وہ اس طرح کی صورتحال نہیں ہونی چاہیے ججز جو ہیں وہ اپنے عدالتی فیصلوں کے ذریعے بولتے ہیں اور تقریروں کے ذریعے یہ پیغام پہنچانا یہ بھی میرے خیال میں نامناسب ہے ریویو آپ کے پاس پینڈنگ ہے ڈیٹیل ریزننگ آپ نے ابھی دینی ہے تو ڈیٹیل ریزننگ دے دیں اس میں بہت ہو سکتا ہے جو الیکشن کمیشن جیسے کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہ دشواریاں ہیں ان کا جواب ہو سکتا ہے ڈیٹیل ریزننگ میں مل جائے آپ ریویو فکس کریں اور پھر اس کے بعد امپلیمنٹ کروائیں لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ سنانا کسی اور کو اور کہنا کسی اور کو ہاں ہاں کہنا تھی انہوں تے سنانا نونوں یہ کہتے ہیں نا ایک بات ایک تاثر یہ بھی مل رہا ہے کہ بھئی سہی منصور علی شاہ جب سے انہوں نے اپنا ٹوٹل پوائنٹ آو ویو چینج کیا ہے یہ خاص کر نہیں نہیں میں آپ بتاؤں مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں ہم میں یہ توقع نہیں تھی کہ وہ شخص یا وہ جج جو پارلیمان کی سپرمیسی کی بات کہتا ہے جو آئین کی حکمرانی اور قانون کی حکمرانی کی بار بار گردان پڑتے ہیں وہ صرف ایک کمپلیٹ جسٹس کا ایک تخیل اپنے مائنڈ میں لے کے اور ایک ایسی تخلیق کر دیں گے محبت کہ وہ محورہ آئین ثابت ہو جائے گی یہ ہمیں توقع نہیں تھی شاید آپ کو بھی نہیں تھی تو کیا یہ جو بار بار جو میسیج دے رہی ہیں میسیج کیا دے رہی ہیں بھئی اب آنے والے دنوں کے اندر کہ مستقبل کا چیف جسٹس کھڑے ہو کے بھانگے دوھل کہہ رہا ہے فیصلے پر عمل درامت تو کرنا پڑے گا لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں وہ سبجیکٹ ٹو سمتنگ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایکزیکٹیو اوبر ریچ ٹھیک ہے صحیح ہے لیکن یہا معاملہ کچھ اور ہے تو لہٰذا یہ بڑی تھن سی بھاریک سی لائن ہے سمجھنے والی بات ہے تو کچھ بہرحال تو جناب یہ ہے اور تقریب میں بڑی مزے کی بات یہ جو آپ نے امریکن پلٹیکل وہ سیکٹری والی بات کی ہے نا یہ بات بڑی ایک عجیب سی ایک ہے کہ کیا مطلب ہے کہ کہیں یہ کوئی سموک سکرین ٹائپ کہانی تو نہیں ہو گئی نہیں مجھے نہیں پتا ہے لیکن میں نہیں کہہ رہا لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ایک جھج کو مستقبل کا چیف جسٹس بننے جا رہا ہے اس کو شاید زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی چیئر پر بیٹھتے پلٹیکل سیکٹری کے ساتھ آکے بیٹھتے بڑی شاک سے ان کے ساتھ بیٹھے اچھا پھر اچھا ایک اور باقی بھی ہوا تھا انہوں نے کہا کہ میں اپنی تقریر جو ہے نا کچھ انگریزی میں کروں گا اور کچھ جو ہے نا جو دل کی باتیں وہ میں اردو کے اندر کروں گا تو وہ جو امریکی سفارتکار بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک نے باوازے بلند بڑی شستہ اردو میں کہا کہ کوئی بات نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے تو اس میں شاہ صاحب جو ہے ہاتھ سے اور انہوں نے کہا اچھا پھر تو بڑی بچی بات ہے تو جناب پھر اس کے بعد شاہ صاحب جو ہے وہ امریکن پولیٹیکل سیکٹری اور ان کے ساتھ جو دوسرے تھے ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور پھر اس کے بعد صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی ان کو تو کہا تھا کہ ہم گبچپ کر رہے ہیں ہم نے تو کوئی بات نہیں کیا جناب باقی ان کے بلوگز دیکھ لیں آپ ساری شاہ جی ساری ہیں کہ لاندازتی ہیں جو نا ہے تو جناب طیب کہتا ہے کہ یہ جو آٹھ اکسیرتی ججز کا فیصلہ ہے یہ محبت کا تاج مہل ہے شرائع دستور سے عبدالقیم صدیقی کو ایک ایو ایس لائیو سے اجازت دیجئے لانے کے بعد